ماشاء اللہ الحمدللہ آج ہم تیار کریں گے بہت ہی مددار سا دیسی گھی میں مکنڈی حلوہ ناظرین مکنڈی حلوہ سردیوں میں بہت ہی مددار لگتا ہے اور بہت ہی شاندار تیار ہوتا ہے اس کو بنانا بھی بہت ہی حسان ہے کیونکہ مددار سی ریسپی سیکھنے کے لیے ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بنائیں گے دیسی گھی میں مکنڈی حلوہ تو ناظرین شاندار سا مکنڈی حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سوجی کو دودھ کے اندر ایک گھنٹہ بھگو کے رکھ دیں گے تو ناظرین یہ میرے پاس ایک پاؤ سوجی ہے جس کو میں اچھے طریقے سے چاند لیا تھا اس کو ہم ایک بڑے سے بول کے اندر شامل کریں گے سوجی کو شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر آدھا کلو دودھ شامل کر دیں گے اور چمج کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پہ ناظرین ہم نے سوجی کو دودھ کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے تو ایک گھنٹہ کے بعد ناظرین پھر ہم اس کی پکائی کریں گے تو ملتے ہیں ناظرین ایک گھنٹے کے بعد تو میرے بھائیوں اور بینوں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اس سے میری خوصلہ فضائی ہو جائے گی تو ناظرین سوجی کو دودھ میں بھگوئے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو اب ہم کھنڈی حلوہ تیار کر لیتے ہیں مکھنڈی حلوہ تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک گھڑاہی کے اندر دو سو گرام دیسی گی کا شامل کرنا ہے تو ناظرین پیاری سی گھڑاہی کے اندر ہم نے دو سو گرام دیسی گی کا شامل کر لیا ہے دیسی گی ناظرین ہم نے گھر پر ہی تیار کیا ہے اس کی ریسپی بھی میں جلد آپ کے ساتھ چھیر کروں گا گھی ناظرین ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دو سو گرام چینی شامل کر دیں گے چینی شامل کرنے کے بعد ناظرین ہم نے ایک اندر چینی کو میلٹ کرنا ہے تو نارمل آنچ پی ناظرین ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے کہ جب تک ہماری جو چینی ہے وہ اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے آنچ ناظرین آپ نے نارمل ہی رکھنی ہے زیادہ آنچ نہیں کرنی جیسے ہی ہماری جو چینی ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر سو جی ملا دو جو ہے وہ شامل کر دیں گے چینی کا ناظرین جیسے ہی کلر ہلکا سا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم سو جی ملا دو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یاد رہے ناظرین کہ چینی جو ہے مکمل دور پر گی کے اندر حل نہیں ہوگی تو ناظرین چینی ہماری کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر آج سو جی ملا دو جو ہے وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آپ نے ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ سو جی ملا دو جو ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اب ہم ناظرین اس کو ہلاتے رہیں گے تو ناظرین سو جی اور دودھ کو ہم نے شامل کر کے اس کو اچھا طریقے سے پکاتے رہنا ہے تو ناظرین ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے اور چمچ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے آنچ آپ نے زیادہ ہائی نہیں کرنی آنچ آپ نے نورمل ہی رکھنی ہے سو جی اور دودھ کو گھی کے اندر شامل کی ہوئے تقریباً آر سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے سو جی کا کلر جو ہے دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے اور چمچ ناظرین آپ نے ہلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ ناظرین ہم نے سو جی کو تقریباً پچی سے تیس منٹ تک اچھے طریقے سے بھوننا ہے ناظرین ہم نے سو جی کو تب تک بھوننا ہے کہ جب تک گھی جو ہے اچھے طریقے سے سو جی چھوڑنا دے تو اس کا جو کلر ہے وہ براؤن نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے ماشاءاللہ سے ناظرین سو جی کا کلر چینج ہو چکا ہے اور جو ہم نے دیسی گھی شامل کیا تھا تو ماشاءاللہ سے سو جی نے دیسی گھی چھوڑ دیا ہے تو ہمارا جو مکھنڈی ہلوہ ہے بہت ہی مددار سا تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈرائی فروٹ شامل کریں گے تو سب سے پہلے یہ میرے پاس چھوٹی لائچی ہے چار سے پانچ دانے چھوٹی لائچی ناظرین آپ گھی کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے چینج نہیں شامل کی تھی تو اس کے ساتھ ہی چھوٹی لائچی استعمال کر سکتے ہیں کشمش گری بادام اور اچھے سے مکس کو مکس کر دیں گے تو ناظرین بہت ہی مددار سا ہمارا مکھنڈی ہلوہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو لیدہ برطن میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے تو ناظرین بہت ہی مددار سا دیسی گھی میں مکھنڈی ہلوہ تیار ہو چکا ہے میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے مکھنڈی ہلوہ بنانا سکھایا ہے تو ناظرین سردیاں آ رہی ہیں تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو ماشاءاللہ سے بہت ہماری تیار ہوگا تو جس میرے دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن کو دبا کر فرال ویڈیوز کو سلیٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک بروقت پہنچ سکے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ